اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل خوابوں کی تعبیر ویورز موسم بہار سارے موسموں میں حسین موسم ہیں موسم بہار کا نام سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جس بابرکت مہینے میں ہوئی اللہ عز و جل نے اس مبارک مہینے کا نام موسم بہار رکھ دیا یعنی ربی الاول شریف رکھ دیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے آپ کا مقام سب سے اونچا ہے اسی طرح اس مہینے میں آپ تشریف لائے تو یہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے جس مقام پر آپ تشریف لگ آئے وہ مقام سب سے بلند ہے جس جگہ آپ نے قدم رکھا وہ جگہ سب سے افضل اور آلہ ہے جس مقام پر آپ نے نماز پڑھی وہ مقام سب سے افضل اور سب سے آلہ ہے جس طرح ہر مہینے کی ابتدا چاند نظر آنے سے ہوتی ہے اسی طرح اس مبارک اور بابرکت مہینے کی ابتدا بھی چاند نظر آنے سے ہوتی ہے جس مہینے میں آپ کی آمد ہوئی ہے ہر انسان خوش ہو جاتا ہے آپ کے آنے سے عورت کو عزت ملی عورت کو مقام ملا ماں کو مرتبہ ملا آپ صرف انسانوں ہی کے سردار نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں جنوں کے سردار ہیں چرن پرند اور ساری مخلوق کے آپ نبی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ربی الاول شریف کا چاند دیکھنے کا ایک خاص وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی ہر خواہش پوری ہو جائے گی جو چاہیں گے وہ ملے گا آپ جو دعا بھی مانگیں گے انشاءاللہ عزوجل وہ دعا پوری ہوگی وہ وظیفہ یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد چاند کو دیکھ کر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ یا رافیو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں گھر میں اکیلے کسی خاص مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی ویورز آئی ہوپ یو لائک تس ویڈیو اور آئی ہوپ یو لائک تس ویڈیو اور آئی ہوپ یو لائک تس ویڈیو بیٹھ کر سکتے ہیں